اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وارٹر ڈیسپیوٹس بیٹوین انڈیا اور پاکستان کہ جو 1947 سے 1953 تک جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان وارٹر ڈیسپیوٹس تھے آج ہم انہی کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہوگی اور ہمارا جو مقصد ہے پرپس ہے اس چینل کا وہ یہی ہے کہ آپ تک کوالٹی ایڈیوکیشن فری آف کوسٹ پنچائی جا سکیں تو فورن پولیسی کے اندر ورلڈ میپ کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنڈ ہوتا ہے تو اس لئے ہم آپ کو ہر ویڈیو میں ورلڈ میپ دکھاتے ہیں اور میڈل ایسٹ ایشیا کا ہی حصہ ہے تو یہ انڈیا اور پاکستان کا نقشہ ہے جو آپ کے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ جو افیشل میپ آف پاکستان ہے اس میں پورا کا پورا کشمیر لڈاک بھی شامل ہے اور جی بھی تو شروع سے ہی پاکستان کا حصہ ہے تو آپ یہاں پر اپنی کمپیٹر سکرین کے اوپر یا موبائل یا جس کے اوپر بھی آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اس پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا اور پاکستان کے اندر دریا بہتے ہیں آپ پاکستان کے اندر بہنے والے دریا بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ انڈیا کے اندر بھی بہنے والے دریا دیکھ سکتے ہیں تو جو دائیں جانب ہندوستان کا نقشہ دکھایا گیا ہے وہ اس میں کشمیر والا حصہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں جو جی بی کا علاقہ ہے اور جو ازاد کشمیر ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اسے پی او کے کہتے ہیں یعنی کہ پاکستان اوکوپائٹ کشمیر اور باقی انڈیا اوکوپائٹ کشمیر ہے تو اس کے علاوہ وہاں پر لڈاک ہے جمعین کشمیر ہے اور جی بی ہے تو جی بی تو ہے ہی پاکستان کا حصہ اور کشمیر بھی انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی جلد از جلد کام کمپلیٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ اپنے لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کا نقشہ نظر آ رہا ہے اور آپ پاکستان میں بہنے والے دریاں کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ چاہیں تو ویڈیو کو پوسٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ جب ہم آپ کو بعد میں ان کے متعلق بتائیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو تو پارٹیشن آف پنجاب جب ہوئی تھی تو ایسٹ اور ویسٹ پنجاب بٹ گیا تھا ایسٹ پنجاب انڈیا کی اس سے میں تھا ویسٹ پنجاب پاکستان کی اس سے میں تھا اور اس وقت کے پنجاب میں تھیں ہریانہ وغیرہ اور ایک اور شاید ایک اور وہاں صوبہ من گیا ہے کہ وہ تینوں ملتے تھے تو پنجاب بنتا تھا تو فرسٹ اپرل نائنٹین فورٹی ایٹ کو انڈیا نے پانی روک دیا گیا تھا یعنی کہ انڈیا کی طرف سے پانی روک دیا گیا تھا اور جو ویسٹ پنجاب ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہے اس کی جو سوئل ہے بہت زیادہ پروڈکٹیو تو ہے لیکن ساتھ ڈرائی بھی ہے اور اس کو اماؤنٹ میں ایک اچھی فکس اماؤنٹ میں پانی چاہیے ہوتا ہے تب وہ پروڈکٹیو ہوتی ہے خیر لیکن اب تو موڈرن بہت زیادہ لیٹس ٹیکنولوجی آگی ہے جس کو ہم بعد میں سٹیڈی کریں گے لیکن یہ اس وقت کا ایک فیکٹ تھا تو وارٹر جو ریسورسز ہیں وہ ایکنومکس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں پاکستان ایک 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 کلچر کنٹری ہے اگائے گی نہیں تو کھائے گی کیا اور بیچے گی نہیں تو کمائے گی کیا تو آپ اب اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو انڈس چناب اور جیہلم یہ کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور راوی ستلج بیاس یہ انڈین پنجاب سے داخل ہوتے ہیں تو پانی ضروری ہے زندگی کے لیے ہیومن سروائیور کے لیے ایگری کلچر کے لیے ضروری ہے تو اس طرح سے پانی انسانی زندگی کے لیے اور انسانی بقا کے لیے اور ایگری کلچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ کہا کہ اگائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا اور اگر بیچیں گے نہیں تو کمائیں گے کیا اچھی رائم بنا لیتا ہوں میں تو تو اب آپ یہاں پر اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ چناب جیہلم اور انڈس کس طرح کشمیر سے داخل ہو رہے ہیں اور ستلج بیاس اور راوی وہ انڈیا سے داخل ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور پارٹیشن نے یہ مسئلے مسائل پیدا کیے تھے کہ جو ہمارے مشرقی تین دریان ہیں وہ مشرقی پنجاب میں چلے گئے تھے جسے چڑھتا پنجاب بھی کہتے ہیں جو کہ اس وقت انڈیا میں واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسئلے مسائل دیکھنے کو ملے تھے آپ یہاں پر کمپیٹر کی سکرین کو یا جس پر بھی آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اس کو پاوس کر کے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو پاکستان کو پانی چاہیے تھا ایگری کلچر کے لیے فصلیں ہوں گانے کے لیے راہ میٹریل کے لیے راہ میٹریل جو کہ انڈسٹریز کو چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ کارٹن ہے شگر کے انہیں ایک سٹرا ایک سٹرا راہ میٹریل نہیں ہوگا تو اس کو بیچیں گے نہیں تو کمائیں گے کیا اور کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا تو ہیومن سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے اور جو نیچرل سائیکلز ہیں ان کے لیے بھی پانی ضروری ہوتا ہے اگر ایک ایسا محول جہاں پر وارٹر ریسورسز مجود ہوتے ہیں تو ایک نیچرل سائیکل ہوتا ہے تو اگر وہاں سے پانی کو اٹھا دیا جائے تو جو نیچرل سائیکل ہوتا ہے اور آس پاس کا ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ سارا کا سارا تباہو برباد ہو جاتا ہے اور اس کا ڈریکٹ امپیکٹ ہیومن سپیشی کے اوپر پڑتا ہے تو 31 مارچ 1948 کو انڈیا نے جو ہیڈ ورکس تھے جب ان کا کنٹرول لیا تو اس نے پانی روک دیا اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ پاکستان جو ہے کشمیر میں اگریشن کر رہا ہے تو ہم ان کو پانی نہیں دیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں اگریشن کا آگاز انڈیا کی طرف سے ہوا تھا پھر مجاہدین ان کی مدد کے لئے گئے تھے پھر انڈیا یو این گیا تھا اور اب انڈیا ہی یو این کو نہیں مانتا تو پھر واپس آتے ہیں اپنی اس ٹاپک پر 31 مارچ 1948 میں جو انڈیا ہے اس نے پاکستان کا پانی روک دیا تھا اس کے بعد پھر مئی میں ڈیلیگیشن گیا دلی انہوں نے بات چیت گئی اور دلی ایگریمنٹ ہوا چار مئی 1948 کو جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ اس ٹوریس پنجاب کو لے کر معاملات تیہ کیا جائیں گے اور مسئلہ مسائل کو سول کیا جائے گا اور اس کے متعلق انٹرنیشنل سپورٹ اور جو الائنس ہیں ان کی مدد لی جا سکتی ہیں تو وقت گزرتا رہا معاملات چلتے رہے ایشو انٹرنیشنل بن گیا یو این نے اس کے اندر دونوں پارٹریز کو سونا انڈیا نے کہا کہ یہ دو ممالک کا مسئلہ ہے یو این مامو لگتا ہے ہمارا جو بیچ میں آ رہا ہے یعنی کشمیر کی باری مامو نہیں تھا یعنی سوری کشمیر کی باری مامو تھا اور اب مامو نہیں لگتا تو یہ ایک دوگلا پند تھا جو کہ انڈیا کی طرف سے دیکھنے میں ہے لیکن خیر یہ اس کی سیاست ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں تو جو ڈیویٹ تھے انہوں نے ویزٹ کیا تھا ایریا کو اور ورلڈ بینک بھی اس کے اندر انوالف ہو گیا تھا اور اس بات سے انڈیا بہت زیادہ پریشان تھا تو 19 سپتمبر 1960 کے اندر انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت اس مسئلے کو حل کیا گیا جس کے مطابق جو تین دریان ہیں یعنی کہ انڈس جہلم انڈس ہو گیا جہلم ہو گیا اور چناب ہو گیا یہ پاکستان کے ہیں جبکہ راوی بیاس اور ستلج یہ ویسٹ پنجاب سوری ایسٹ پنجاب کو انڈیا کو دے دیے جائیں گے اور اس طرح سے یہ دریانے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے نہیں گے لیکن میرا معصومانہ سے سوال ہے یہ بچے سوال کر رہے تھے کہ انڈیا کے پاس تو الڑی اتنے دریان ہیں تو اس نے نیری سسٹم بیلڈ کر کے اپنے پنجاب کے لئے پانی کا بندوبست کیوں نہیں کیا اور دوسرا پاکستان جیسے گریب ملکہ پانی مار کے ان کو کیا مل گیا ان کو بس حسد تھا اور ان کو بس اپنا جو ان کے مسئلہ مسائل ہیں وہ پورے کرنے تھے اب آپ یہاں کمپیٹر کی سکرین کے پر خود دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں بہنے والے دریاء سارے کے سارے دکھائے گئے ہیں جو موٹے موٹے دریاء ہیں مشہور ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں لیکن سکرین کی رائٹ جانب دائن سائٹ کے اوپر تفصیل سے دریاء دکھائے گئے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں کہاں پانی کی کمی ہے ان کے تو ایک ایک علاقے سے ایسے ایسی نہریں نگل سکتے ہیں کہ ان کے پانی کے مسئلہ مسائل نہ ہو لیکن جو کہ ان کو ایک گریم ملک کا پانی مارنا تھا یہاں کی عوام کو پیاسا رکھنا تھا تو کبھی کبار میں سوچتا ہوں کہ ایک ایک انسانی جان جو کہ پیاس کی وجہ سے گئی وہ بھی انڈیا کا پانی روکنے کی وجہ سے اور بعد میں مری انڈیا کی طرف سے اضافی پانی چھوڑنے کی وجہ سے سلابی صورت میں تو اس کا جواب دیں انڈیا ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا آپ اپنے سکرین پر دائیں جانب خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی اور کس کس جگہ پر انڈیا میں موجود ہے یہ ان کی اپنی نا اہلی ہے اپنی نلائکی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے لیکن ان کو پاکستان جیسے گریم ملک کا پانی مارنا تھا تو اگر کنکلیوڈ کیا جائے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ معاملات آپ کی فیور میں نہیں جاتے کبھی ایک بار آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے تو پاکستان اس وقت اپنی فورن پلیسی میں یہی ایکٹ کیا تھا کہ اس نے کمپرمائز کیا تھا اور انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا جبکہ انڈیا نے گری ملکہ بیچارے لاچار ملکہ جس کے وہ پیسے مار کے بیٹھا ہوا تھا اس کا پانی بھی مار گیا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو لے کے کتنا اوبزیس تھا کتنے حسد کا شکار تھا شاید اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ ہمیشہ جو انویڈر ہیں وہ اسی سائیڈ سے آئے ہیں تو شاید ہی ہمیں دوبارہ کیپچر کر لیں گے خیر ہندیتوہ اور مدیتوہ کی سوچ کو تو نہیں بدلا جا سکتا تو یہ آج کا لیکچر تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل پر بار بنانے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر فالو کر سکتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے تاکہ آپ کو فری اف کوسٹ لیکچر ملتے رہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری میند پسند آتی ہوگی چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہاتھ کبھی مت چھوڑیں اور ایال اللہ کو کبھی تنہا موسیقی